اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو کل ادم قرار دیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہو جائے گا اور حکومت نے تو کہا ہے کہ ہم اپیل کر رہے ہیں دیکھئے حکومت کو کوئی حق نہیں ہے اپیل کرنے کا یہ یہ حکومت جو ہے یہ صرف کے ٹیکر سو گوڑ اور کے ٹیکر حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ دور اس اثرات کے فیصلے کرے لہٰذا ان کے جو پیٹیشن کرنا اس کے خلاف جو ہے یہ اپیل کرنا میرے نظرین غیر آئینی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بکلا کا سارے پاکستان میں ہمیشہ دموقف یہ رہا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتے کیونکہ فوجی عدالتیں آئین کے خلاف ہیں آئین کے برقس ہیں اس لیے سویلینز جو ہیں وہ عام عدالتوں میں جو آئین کے تحت اور قوانین کے تحت بنائی گئی تو آپ کے کہنا کے مطلب یہ ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپیل کرے گی تو اسی نکتے پر اپیل ڈسمیس ہو جائے گی میں تو یہ کہوں گا کہ ہونی چاہیے نسمیس ہونی چاہیے کریں گے کی نہیں وہ تو سبریم کورٹ کا کام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اتنے بڑے معاملے میں کوئی اقدامات لے آنے والی حکومت تک انظار کر لیں وہ جب آئیں گے ان میں سے اگر وہ چیلنج کرنا چاہیں تو ان کا یہ لوکسٹینڈ آئی ہو سکتا ہے ان کا کوئی نہیں سائفر کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہان سب بری ہو جائیں گے دیکھئے میرے نزدیک تو سائفر کیس جو ہے ایک جالی کیس ہے یہ صرف ان کو بھسانے کے لیے اور ان کو سیاست سے الگ کرنے کے لیے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کیس بنایا گیا ہے اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اچھا سار اس وقت ایک بہت زیادہ یہ باتیں چل رہی ہیں آپ نے ہمیشہ جو خاندانی سیاست ہے مطلب ایک کے بعد ایک آپ نے اس کو ریجکٹ کیا آپ نے کہا کہ جو میرٹ پر آ رہے ہیں ان کو آگے بھاگ دوڑ ملنی چاہیے تو اس وقت ایک سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کہ علیمہ ہان ان کی بہنیں ہان صاحب کی وہ پارٹی کی باغ دور سمال رہی ہیں ہرگز نہیں میں آپ کو بڑا پوزیٹو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ عمران کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کسی خاندان کے فرد کو آگے نہیں لے کے آئے گا اچھا بالکل تو آپ کی سلسلے میں بات ہوئی ہے ہم سب سے نہیں میں جانتا ہوں جی ہم ساتھی ستائی سال کے لیکن اگر آپ ساتھی ہیں تو پھر دوزر اٹھارہ میں بھی دیکھیں نا ہان صاحب نے کن کن کو لاکر حکومت میں مٹھایا اور آپ کو انہوں اور بات ہے میں نے حکومت میں جانے کا میں شوقین نہیں ہوں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بٹھا دے جو سوال آپ نے پوچھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ نے نظریات کی بات کر رہا ہوں کہ ہان صاحب کے نظریات اس وقت ڈیفرنٹ ہو گئے تھے جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو آج بھگت رہے ہیں نا اسی کو تو بھگت رہے ہیں آج آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑے تھے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے لہٰذا اس سے سب کو لیسن لرن کرنا چاہیے جو اب مثلا نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ان کے کندے پہ چڑھ کر ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پتا نہیں کتنے دن کی بات ہے یعنی آپ کا مطلب کا نواز شریف نے بھی سبق نہیں سیکھا نہیں سبق سیکھا تین دفعہ انہیں نکالا گیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نکالا ہے پھر بھی وہ بار بار انہی پر چلتے ہیں تو اس طرح سے ملک میں یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہر معاملے میں ہاں سیاسی کر رہی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں اچھا سر یہاں پر ہر جو دوسری سیاسی جماعت ہے استحقام پاکستان ان کو جلسے کی جازت ہے نونلکو جلسے کی جازت ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی جازت نہیں دی جا رہی جی جی تو یہ کیا کہیں گے اس پر آپ اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں آپ دیکھئے چیلنج تو کیے ہوا ہیں یہ سارے معاملات ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے کوئی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس وقت جو موجودہ حکومت تو نہیں ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی مرمانی کر رہی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس سے بڑی خلاف ورزی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ اس ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو سیاسی ایکٹیوٹی کی جازت نہیں ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی جماعت جو ہے وہ سیاسی ایکٹیوٹی کر سکتی ہے ہم نے تو یہ بھی سنایا کہ نگران حکومت نے کہا کہ جن کا کریمینل ریکارڈ ہے ان کو جلسوں کی جازت نہیں دی جا سکتی آپ کے سامنے سب سے بڑا جلسہ اسی کا گھرایا ہے جن کو کریمینل کیسز میں انہوں نے سوا دی ہوئی ہے تو بہرحال یہ تو ہر طرح کے جھوٹ بولنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں ان کا تو ان کی تو کوئی ایکزسٹنس ہی نہیں ہے تو سر بلکل آپ کہہ رہے ہیں ایکزسٹنس نہیں ہے آئین کے تحرے تو پھر یہ فیصلے بڑے بڑے کرتے جا رہے ہیں کل ابھی اگلے چار ماہ کا بجٹ مندور ہوئے پنجاب کا اسی طرح فیڈرل گورمنٹ بھی کام کر رہی ہے یہ پنجاب کی تو حکومت پہلے سے ہی غیر آئینی ہو چکی ہے کیونکہ کوئی کے ایک مامنٹ نوے دن سے زیادہ نہیں چل سکتی تو نوے دن تو اس کے پورے ہوئے مئی کے مہینے میں تو اب کس حساب میں وہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس لیے یہ سرہ سر زیادتی ہو رہی چلا رہے ہیں کازی صاحب تو دیکھے نا آئین کی سر بلندی کے لیے ایک دماد کر رہے ہیں تو پھر ان کو تو چاہیے تو نوٹس لیں خدا کرے کہ وہ نوٹس لیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ابھی تک تو نہیں لیا ابہرحال الیکشن کا کیس تو دو تاریخ کو لگا ہے دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں الیکشن واقعی ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی اے ہی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس میں دیکھیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایون آرے فلوی صاحب نے بھی جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہونا بہرحال اس سے جو ماحول پیدا ہوا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ نوے دن کی لیمٹس سے کرتے ہیں جو آئین کے تحرے لیمٹس نہیں ہوئی ہیں ایک دفعہ آپ اس کو کر جائیں پھر معاملہ کہاں تک جائے گا اس کا کیا یقین ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے جدید کے حلاف شکایات کو دوبارہ سے سمات شروع کر دی اور تقریباً چار سال بعد سپریم جوڈیشل کونسل فوال ہوئی ہے کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں میرے نظر یہ ایک جوڈیشری کے انٹرنل میٹر ہے اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے لہذا یہ انٹرنل میٹر ہے جوڈیشری کو اگر اعتصاب کرنا سمجھتے ہیں بنتا تو کرنا چاہیے کوئی حج نہیں آئین علاو کرتا آج تک تو کسی جاج کے اعتصاب نہیں ہوئی بلکہ ان کا احساس زیادتی ہوئی ہے جو ایماندار جائے تھے ابھی تک جن لوگوں نے سفر کیا ہے اس میں شاکت صدیقی صاحب جیسے ایماندار جائے تھے اور اس طرح کے اور جو لوگ جن کے بارے میں عام طور پر تحصر تھا کہ وہ مسکنڈرٹ کرتے ہیں ان کا تو اعتصاب نہیں ہوا یعنی قاضی صاحب تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ کسی جاج کا اعتصاب دیکھئے یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ سر آپ نے قاضی صاحب کے حلاف جب ریفرنس تھا پھر اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں تو یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے تو کیا سپریم کورٹ میں جو پندرہ ججیز ہیں ایک پیج پر نہیں آ سکتے آئین اور قانون کے مطابق تفریق ختم نہیں ہو سکتی ہے دیکھئے یہ تو چیپ جسٹس کا فرض ہے کہ سپریم کورٹ کو یونائٹ کرے اکٹھا کرے سب ججز کو اپنے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہے تو دیکھئے وہ تو ہوتا ہے یہ کوئی دنیا میں انہونی چیز نہیں ہے دنیا میں اور بھی عدالتیں ہیں جن کے اندر ڈیفنس اوپینن ہوتی ہے ڈیفنس اوپین میں تو کوئی حرج نہیں ہے تھانکی ویری مکہ